اسلام علیکم گائز سب کو میری طرف سے چودہ اگست مبارک و دشنِ آزادی مبارک جنہوں نے قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ ان کو جمعہ تلکر دوس میں جگہ تا فرمائے اللہم اکبال صاحب عائدِ آزم اور جو بڑے بڑے لیڈر تھے یہ آزادی دل پائی ہے انہوں نے اور سب سے بڑی آزادی جو تھی ملی ہے ہمیں کلمے کے زور پر ملی ہے کیونکہ اللہم اکبال بہت بڑے گزر گستی بھی تھے ایک روڑ گل کے انہوں نے درودِ پاک حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تو آپ کو خواب نظر آیا تھا کہ ہم تمہیں پاکستان دیں گے اب پر چلتے کیا ہے پاکستان کا کیا مدلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میری ساتھ مل کے دروش پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ کی وفات انہیں محمد سے تو ہم تیرے ہیں کیا کہ کی وفات انہیں محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا جان لو ہوں قلم بھی تیرے ہیں اگر مل گئی مجھ کو مدینہ کی راہیں خدا کی قسم محمد کا ناقش قدم چوملوں گی اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ خدا کی قسم محمد کا ناقش قدم چوملوں گی عقیدت سے کعبے میں سر کو جھگا کر نگاہوں سے بابے حرم چوملوں گی جو تیہ کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گی میں ان کے سینے سے سینہ جنہ کو نے دیکھا ہے تیبہ کا منظر وہ آنکھ خدا کی قسم چوملوں گی میری زندگی سے وہ عشق نبی ہے جو غم اس میں ملا ہے وہ ایک خوشی ہے آپ ضرور شریف پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ کیونکہ آج جو بیان ہوگا وہ ضرور پاک کے بارے میں ہی ہوگا کیونکہ خدا کا خود یہی عمل ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةِ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا یعنی کہ میں میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو درودِ ابراہیم جو اس نے نماز میں رکھی ہے اگر درودِ ابراہیم نماز میں نہ ہوتی تو نماز قبول نہ ہوتی یعنی کہ درودِ ابراہیم پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل درودِ ابراہیم پڑھنے والے کے لیے یعنی کہ پڑھنے والے کے گناہ تین دن تک فرشتے نہیں لکھتے کیا کہ جو درودِ ابراہیم پڑھتا ہے تین دن تک فرشتے اس کے گناہ نہیں لکھتے درودِ ابراہیم کی کسرت کرنے والے کو قبر میں مٹی نہیں کھائے گی نہ کیڑے تو آج ہی سے درودِ ابراہیم کے پیدے کو اتنا یعنی کہ اس کو کھیلا دو کہ ہر مسلمان کی زبان پر درودِ پاک جاری ہو اللہ بھی خوش ہو اور اس کا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کیونکہ جب ہم امتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جب دروش شریف ہم پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں تو مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں یہ جمعے والے دن اور روز یہ جو درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں جمعے والے دن تو زہر سے لے کے اثر تک مرتوں کا سنتے ہیں اثر سے لے کے مغرب تک کس کا سنتے ہیں عورتوں کا سنتے ہیں آپ درودِ ابراہیم پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے جہاں مٹی کیڑے مکوڑے کبر کے اندر نہیں کھائیں گے اور جب درودِ ابراہیم پڑھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے تو پرشتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امت ہے اس نے آپ پر توفہ بھیجا ہے کیا بھیجا ہے درود اور سلام کا اور جب ہم سلام کرتے ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ آواز آتا ہے آواز آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گناہ گار کان سن نہیں پاتے وہ جواب دیتے ہیں کہ والے ایک امت سلام یا امتی تو سب سے اچھا یعنی کہ روضہ بھی ہو نماز بھی ہو درود اور ابراہیم بھی ہو درودِ ابراہیم ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے اکیس دفعہ پڑھ لیں پچاند دفعہ پڑھ لیں سو مرتبہ پڑھ لیں کیونکہ کس کے پرچم کے نیچے ہوں گے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے ہوں گے جو دروش شریف پڑھیں گے میدانِ محشر کے اندر اب دروش شریف پڑھیں سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ یعنی کہ اللہ میں اقبال کا ایک شہر ہے اللہ نے بڑی شان سے ایک ستارہ بھیجا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے لباس میں نور اپنا نبی ہمارا بھیجا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یعنی کہ اللہ میں اقبال ہی تہلے نہ جانے کون سی نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے ہر انسان کو نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے ہر انسان کو انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے جب پیدا ہوتا ہے جب بھی محتاج ہے جب مرتا ہے تو تب بھی محتاج ہے نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ پیل ہلتے ہیں یعنی کہ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو کیا؟ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے کیونکہ جھک نہیں پاتے کمزوری آ جاتی ہے اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے صحابہ اکرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے کیا؟ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے اور آج انسان پہاڑوں کے جتنا گناہ کر کے بھی شرمندہ ہم لوگ پھر بھی نہیں ہوتے ہیں پھر بھی ہم اکڑ کے چلتے ہیں زمین پر یا رسول اللہ بس اللہ ملک یا حبیب اللہ آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں کس پہ؟ زمین پر آج ہم چل رہے ہیں کل ہم مٹی کے نیچے ہوں گے وہ کمرہ عدالت بہت سخت ہے وہاں نہ کوئی شپارش آئے گی نہ کسی کا فون آئے گا وہاں صرف اپنے آمال ہوں گے نماز ہوگی اور گرود پاک سے ہماری شناک ہوگی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا جب انسان پہاڑ کے برابر نے کیا لے گیا سب کچھ لے گیا حج لے گیا زکاة لے گیا تو جب اس نے کہا نہ کہ اشہد اللہ 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 وعشد تو جہنم کی کھڑکی کھول کے فرشن دکھاتے ہیں کہ جواب غلط دیتا تو تیرے لیے یہ تاپنے جواب صحیح دیا تو تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی بستر بچھا دیا جائے گا تا قیامت تک پر سکون ہو کے سوتا رہے تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے درود وہ چیز ہے جو باعث میں پارے میں خدا خود پڑھ رہا ہے ستر ہزار ملائکہ صبح آ رہے ہیں زیارت کے لیے درود پڑھتے ہوئے ستر ہزار شام کو آ رہے ہیں گمت خجرہ کے آ رہے ہیں تو ہم جو ہیں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں صرف نعروں سے فرصت نہیں ملتی آگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آدھاتی ہے یہ کوئی بیٹ بھی بھی کرتا ہے تو ہم پھر بھی گھروں سے نہیں نکل دیں قرآن پاک لوگ جلا رہے ہیں حرمتیاں کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں لیکن زبان نہیں اٹھ رہے ہیں کیوں وجہ آخر کیا ہے ہم میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ دروش نہیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ میرے ساتھ مل کے دعا مانگے گا اللہ ہم آمین کہیے گا یا الہو العالمین تیرے تیرے ذکر خیر کی برکت سے درود پاک کی برکت سے یا الہو العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے اللہ ہم آمین یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ ہم آمین یا الہو العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی بھجور ہے اللہ ہم آمین یا اللہ جو گھر سے بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرمائے اللہ ہم آمین یا الہو العالمین جو جوان بچیاں تمام شہدانِ کربلا کہ سب کے سے یا الہو العالمین ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنائیں اللہم آمین یا اللہ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہم آمین یا الہو العالمین پکا اور سچا حسلمان اللہم آمین ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ماں پتا کریں اللہم آمین یا اللہ جو گناہ جار کے جو انجانے میں ہوں اللہم آمین یا الہو العالمین یا اللہ جب تیرا آخری وقت ہم سب کا آئے یا الہو العالمین تو ہم سب کی زبان پر ہوتا لا الہ الا اللہ محمد اشہد اللہ 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 محمد ٹھیک ہے گا اس چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں اللہ